بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ چودہ انگست کے حوالے سے ایک بینر بنانا سکا ہوں گا کورل ڈراپر جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے ایک خوبصورت سا اٹریکٹیو سا بینر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں بنانا سیکھیں گے تو چلیے بین وقت ضائع کیے ہم لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سمپلی میں یہاں پر اپنا میں نے کورل ڈرا اوپن کیا ہے یہاں پر جو ہے میں کورل ڈرا کا 9 ورڈن یوز کر رہا ہوں آپ لوگ کورل ڈرا کا کوئی بھی ورڈن یوز کر لیجئے سبے جو ہے میکنگ پرسس بالکل سیم ہے تو یہاں پر میرے پاس جو جو چیزیں پہلے سے میرے کورل ڈرا میں اوپن ہیں سب سے پہلے میں ان چیز کا آپ لوگوں کو تارحف کروا دوں کہ کون کون سی چیزیں میرے پاس یہاں پر اوپن ہے سب سے پہلے میرے پاس تو یہاں پر ایک ڈیزائن جو کہ میں نے یہاں پر اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ملتا رہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح کی چیز ڈرو کرنی ہے نیو بینر کو ڈرو کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر کچھ انگریڈینٹ ہیں انگریڈینٹ میں میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک پی این جی یعنی کہ ویڈاؤنٹ بیک گراؤنٹ ایک فلیگ ہے اور ایک جو ہے یہاں پر ہماری پاس پاکستان کا ایگل ہے اور یہاں پر جو ہے ہماری پاس مینارے پاکستان ہے اور بھی یہاں پر جو ہے ہماری پاس فلیگ ہیں اور یہ چیزیں اگر آپ لوگوں نے ڈاونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ لوگوں نے جو ہے میرے چینل کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگ جو ہے سرچ بار کے اوپر کلک کریں گے اور کلک کر لینے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے پی این جی ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو جو ہے ٹاپ سکس پی این جی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا تھا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی فیزٹ کرنا ہے اور اس ویڈیو میں جو ہے چھے آپ لوگوں کو ایک بہت ہی بڑی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے جہاں سے جو ہے آپ لوگ بالکل جو ہے ویڈاؤنٹ بیک گراؤنٹ ایمیجز لوگوز اور بھی کافی ساری چیزیں آپ لوگ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں نے بھی یہ چیزیں یہیں سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پر کچھ جو ہے 14 اگست یہاں پر لکھا ہوا ہے میرے پاس جو کہ میں نے سویس کے فونٹ میں لکھا ہوا ہے اور بھی کافی سارے فونٹ اردو جو ہے میں نے ان پیج میں ٹائپ کی تھی اگر آپ لوگوں کو اردو بھی ٹائپ کرنی نہیں آتی تو میرے جو ہے چینل پر جانے کے بعد آپ لوگ سمپلی سرچ بار کے جو ٹیپ ہے اس کے پر آپ لوگوں نے ان پیج ٹائپ کر کے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے ان پیج کا کمپلیٹ کورس مل جائے گا اس کو دیکھ کے آپ لوگ جو ہے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے جو ہے ان پیج میں اردو ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک پرسن کی فوٹو ہے یہ جو ہے میرا کزن ہے تو میں اس کا جو ہے 14 اگست کا بینر بنانے جا رہا ہوں سوہیں جو ہے اس کو کمپلیٹ بنانے کو جو ہے تیار کروں گا یہاں پر میرا پاس کو ہے ایک ریکٹانگولر سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہمارا سائز کا 경우에는 کسز کا بینر ڈاو کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک ریکٹانگولر ہے یہاں پر آپ لوگ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ بھی کچھ سیم یہی کنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس طرح سے ریکٹانگولر ڈاو کریں اور یہاں پر آپ لوگ میرے والا یہ سائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس یہاں پر ریکٹیانگولر ہے سب سے پہلے میں اس کا یہاں پر کٹنگ مارجن لگاؤں گا تو یہاں پر میں چلا جاؤں گا کاؤنٹر ٹول میں اور اندر کی جانب میں ایک کٹنگ مارجن یہاں پر لگاؤں گا ادھر میں نے اس کی ون کوپی لینی ہے اور یہاں پر 0.2 پر 0.3 پر میں نے یہاں پر ایک اس کی کوپی لینی اس کے بعد میں یہاں پر اس کو رینج میں جانے کے بعد سیپرٹ کر دوں گا تو یہ جو ہے بالکل ایک دوسرے سے سیپرٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں یہاں پر کروں گا کہ سب سے پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ جنریٹ کروں گا تو بیک گراؤنڈ میں میں یہاں پر فاؤنٹین فیل کلر فیل کروں گا تو میں کلر کو بناوں گا تو یہاں پر فیل میں جاؤں گا اور یہاں پر فاؤنٹین کے اوپر کلک کر دوں گا تو جیسے ہی میں نے یہاں پر فاؤنٹین کے اوپر کلک کیا تو میرے پاس جو ہے ایک چھوٹی سی فاؤنٹین فیل کی وینڈو جو ہے اوپن ہو چکی ہے اس میں آنے کے بعد میں یہاں پر سیمپلی کسٹم کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر جو ہے میں نے جسٹ ثری نوٹس جو ہے یہاں پر لگانی ہے فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فرسٹ والے کو میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر میں سیمپلی جو ہے اس میں گرین کلر فیل کر دوں گا اور سیکنڈ والے کو سیلیکٹ کروں گا ادھر پہ جاؤں گا اور یہاں پر میں اس کو ٹین پرسنٹ جو ہے اس میں سیان کلر اور ہنڈر پرسنٹ اس میں شیلو کلر فیل کر دینا ہے اس کے بعد میں سیمپلیس کو اوکے کا بٹن پریس کر دوں گا اس کے بعد جو ہے میں نے اس نوٹ کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر دینے کے بعد میں ادھر پہ چلا گیا سیان کو میں نے ہنڈڈ پرسنٹ کا کلر دیا یالو کو میں نے ہنڈڈ پرسنٹ کلر دیا اور کرپن کلر کو میں نے یہاں پر فورٹی پرسنٹ کلر دے کے اوکی کا بٹن پریس کر دیا اس کے بعد میں اس کے انگل کو یہاں پر فورٹی فائب ڈگری پر کر لوں گا اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے ایک نوٹ لگا کے آوے کو دکے لوں گا اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے ایک نوٹ لگا کے میں نے یہاں کو کر دیا تو یہ جو ہے ایک خوبصورت سا جو ہے ایک ہماری پاس فاؤنٹین فیل بیکراؤنڈ بن چکا ہے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر کروں گا کیا سمپلی یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک فلیگ ہے تو فلیگ کو میں یہاں پر ڈریک کرتا ہوں سو ڈریک کر لینے کے بعد میں نے فلیگ کو سلیکٹ کیا اور شفٹ کے ساتھ اپنی ریکٹانگولر کو سلیکٹ کیا اور اپنے کی بورڈ سے سی کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے اس کے بلکل سینٹر میں ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں اس فلیگ کو تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی اس کے کلر کو تھوڑا سا لائٹ یعنی مدھم کنا چاہتا ہوں تو میں کس طرح سے کروں گا سمپلی میں یہاں پر ڈرانسپریرنٹ ٹول میں جاؤں گا اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے اس کو یونیی فارم پر ڈرانسپیرنس کر دینا ہے تو فیفٹی پر میری پاس یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو سمپلی فلیگ کو جو ہے اب میں اپنے پیچھے والی ریکٹانگولر میں پاور کلپ کروں گا جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ فلیک جو ہے ہمارے سائز سے باہر آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے سائز کے برابر کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے اس کو اپنی ریکٹانگولر میں پاور کلپ کر دیں گے تو سمپلی میں یہاں پر ایفیکٹ پر جاؤں گا پاور کلپ پر جاؤں گا پلیس ان سائٹ کنٹینر کر کے میں نے جس چیز میں اس کو کنٹینر کرنا ہے اس پر میں کلک کروں گا تو یہ جو ہے اس میں کنٹینر ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پر ایک منارے پاکستان ہے تو اس کو بھی میں یہاں پر اڈجسٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی بکس سیم وہی پروسیس کے تھوڑوں اس میں جو ہے پاور کلپ کر دیتا ہوں اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر فوٹو ہے سب سے پہلے فوٹو کو اڈجسٹ کرتے ہیں سمپلی میں نے فوٹو کو سیلیکٹ کیا اور کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن پریس کیا بوٹم لیفٹ میں چلا گیا اس کے بعد جو ہے فوٹو کے کلر کو میں بلکل جو ہے گریسکیل کرنا چاہتا ہوں بلیکنگ وائٹ کرنا چاہتا ہوں آج کل جو ہے کافی سارے بینرز ایسے چل رہے ہیں جس میں جو ہے سارا بینر جو ہے رنگرین ہوتا ہے یعنی کے کلرز ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے کوئی چیزیں جو ہے بلکل بلیکنگ وائٹ ہوتی ہیں جو کافی اٹریکٹیو دکھائی دیتی ہیں تو میں ایسا ہی بینر کچھ اس طرح کا بینر جو ہے میں یہ بھی بینر بنا رہا ہوں تو اس میں جو ہے یہ جو ہمارے پرسن کی جو فوٹو ہے اس کو میں اب جو ہے بلیکن وائٹ کلر میں کنورٹ کروں گا تو سب سے پہلے میں اس کے یہاں پر تھوڑے سائز کو انکریز کر لیتا ہوں اتنا سائز جو ہے ہمارے پاس بیسٹ ہے اس کے بعد میں سیمپلی بٹ میپ پر جاؤں گا اور اس کو جو ہے میں یہاں پر کنورٹ بٹ میپ کر دوں گا کنورٹو بٹ میپ کر دینے کے بعد میں یہاں پر جو کلر کا موڈ ہے وہ اس کو میں یہاں پر کر دوں گا گریسکیل پر اور اوکے کا بٹن میں یہاں پر پریس کر دوں گا تو یہ جو فوٹو ہے ہماری بلکل بلیکنگ وائٹ ہو چکی ہے اب میں اس فوٹو کو بھی سیمپلی پاور کلپ کر دیتا ہوں اپنی اس ریکٹینگولر میں تو یہ جو ہے فوٹو میں یہاں پر ارچیسٹ کر لی ہے اس کے بعد جو ہے میں اوپر کی جانے بھی یہاں پر لکھوں گا سب سے پہلے فوٹین تو یہاں پر میں نے فوٹین کو لگایا فوٹین کو لگانے کے بعد میں نے اس میں یہاں سے وائٹ کلر فیل کر دیا اور اس کو اٹھا کے میں نے تھوڑا سا نیچے لا کے یہاں پر جو ہے میں نے رائٹ کلک کر کے اس کو ڈبلیکیٹ کیا سو ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد میں نے اس میں یہاں سے بلیک کلر فیل کر دیا اور کنٹرول پیج ڈاؤن کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے یہاں سے بیک آف پیج چلا گیا اس کے بعد میں یہاں پر اگست لکھوں گا تو اگست میں نے یہاں پر سمپلی ڈریک کیا سو ڈریک کر لینے کے بعد میں اس میں بھی یہاں سے فیل میں جاؤں گا اور فاؤنٹین فیل کلر میں اس میں دوں گا کسٹم پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں نے سمپلی نوٹس لگانی ہے ڈبل کلک کر کے اس طرح سے میں نے یہاں پر نوٹس لگائیں اور یہاں پر میں نے ان کو شفٹ کے ساتھ نوٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں یہاں پر جو ہے سیمپلی اس میں بلو کلر فیل کر دوں گا اور باقی جو ہماری یہاں پر نوٹس ہیں ان میں میں یہاں پر جو ہے فیروزی کلر فیل کر دوں گا سو فیل کر لینے کے بعد میں نے سیمپلی اوکی کا بٹن پریس کر دیا تو یہ جو ہے کلر اس میں فیل ہو چکا ہے اس کے بعد میں سیمپلی نیچے جو ہے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے پاکستان کا چودہ اگست پاکستان تو یہ میں نے یہاں پر جو ہے ہے کلر فل ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کروں گا کیا سمپلی میرے پاس جو ہے یہاں پر فلیگ ہے تو میں یہاں پہ فلیگ قائد عظم کے جو ہے یہاں پر میں لگا دوں گا اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پر ایک لوگو ٹائپ ہے فورٹین اگست کا تو اس کو بھی میں نے یہاں پر ارجسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد سمپلی یہاں پر جو ہے جشنی ازادی مبارک اس کو بھی جو ہے میں نے یہاں پر ڈریک کر لینا ہے یہاں پر میں اس کو ڈریک کر لیتا ہوں اور اس میں جو ہے میں اس کے یہاں پر ڈبل کلک کروں گا اور اس کی وائٹ کلر کی آفین میں جنڈیٹ کر دوں گا اوکے اس کے بعد جو ہے میں اس کو یہاں پر ارجسٹ کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہے میں سمپلی انڈیپینڈنس ڈے کا جو ہے یہاں پر لگا دیتا ہوں سو لگانے کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس میں یہاں پر فروزی کلر فیل کر دیا اور یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس طرح سے یہاں پر جو ہے میں ایگل کی میرے پاس ایک قوٹو ہے تو اس کو بھی میں یہاں پر شفٹ کے ساتھ چھوٹا کروں گا اور چھوٹا کر لینے کے بعد جو ہے میں نے اس جگہ پر ایگل کو بھی اڈیجسٹ کر دینا ہے مزید میں اس کو یہاں پر چھوٹا کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے اس ایگل کو بھی سمپلس میں پاور کلپ کر دینا ہے اور یہاں سے جو ہے ہماری پاس جشن ازادی کا جو اردو کا ورڈ ہے میں اس کی یہاں پر alignment کو ٹھیک کیا اور یہاں پر ہمارے پاس علی حمزہ لکھا ہوا ہے جو کہ اس بندے کا نام ہے جو کہ میرا کزن ہے اس کا نام علی حمزہ ہے تو میں نے یہی جو ہے یہاں پر لکھا ہے اور سمپلی میں اس میں یہاں پر color fill کر دیتا ہوں so finally friends جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے بہت ہی پیارے سے خوبصور سے style میں میں جو ہے ایک vertical banner ہم لوگوں نے ایک vertical independence day پاکستان کا جو ہے ایک banner بنانے کا طریقہ دیکھا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم پاکستان زندہ باد